ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی اگر ہم تھوڑا سا سوچیں یہ خیال تو آتا ہے کہ اتنے روزیں گزر گئے اتنا رمضان گزر گیا یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اتنے ایام بھی گزر گئے رمضان میں اتنے دن باقی ہیں ہماری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے صرف رمضان شریف جا رہا ہے اور رمضان شریف کے ایام گزر رہے ہیں اس سے پوری فکر پیدا نہیں ہوتی ہے یہ خیال ہونا کہ ہو سکتا ہے رمضان شریف کے بارہ دن یقینا باقی ہو مگر میری زندگی کے بارہ لمحہ بھی شاید باقی نہ ہو یہ احساس ضروری ہے عشرہ اخیرہ جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں فضیلت ہے اسی طرح آخری عشرے کو پہلے دونوں عشروں کی بہت اہنچی فضیلت حاصل ہے لیلت القدر اکثر و بیشتر اسی عشرے میں ہوتی ہے اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت میں آخری عشرے میں بہت زیادہ احتمام فرماشتے ہیں چونکہ آخری عشرہ اسی طرح فضیلت رکھتا ہے پہلے دونوں عشروں کے جس طرح رمضان شریف سارے مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے تو گویا فضائل بڑھتے جا رہے ہیں اور عجر و سواب بڑھتا جا رہا ہے جون جو رمضان شریف کے ایام آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی آگے بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش بھی انعیت بھی بڑھتی جا رہی ہے بس ہمیں آگے بڑھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقبال رمضان استقبال حقیقت میں اب نہیں ہوتا ہے استقبال چونکہ استقبال تو مہمان کا ایسا ہونا ہے کہ مہمان جس سے خوش ہو دیکھئے خدمت مہمان کی راحت کا نام ہے کس کا نام ہے مہمان کو خوش رکھنا اس کی راحت کا خیار رکھنا یہ خدمت اپنی خوشی کا نام خدمت نہیں مہمان کی خوشی کا نام خدمت ہے اب صورت حال ایسی ہوتی ہے ہمیں رمضان جو اللہ کا مہمان ہے اس کا مزاج اس کی طبیعت اس کا تقاضہ وہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے وہ کیا ہم سے چاہتا ہے کتنا وقت وہ مہمان ہم سے مانگتا ہے کیا کیا اعمال ہم سے وہ مانگتا ہے اس طرف توجہ نہیں ہوتی بس ہم اپنی خوشی کو سمجھتے ہیں ہم خوش ہوئے تو رمضان یہ مہمان خوش ہے ایسا نہیں ہے چنانچہ آج دعا مانگنا ہے قبولیت دعا کا وقت رمضان شریف کی حقیقی پہچان ہمیں نصیب ہو جائے خیر القرون میں رمضان المبارک کا اشتقبال ایک مضمون ہے مفکر اسلام حضرت اقدش حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نلوی رحمہ اللہ کا وہ ضرور متعلا کر لینا شہیے اور اس کی ایک جھلک مہنامہ القاسم میں خالق آباد نشہرہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب دامد برہ کاتم کا جو مہنامہ رسالہ ہے جامعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں وہ جھلک ضرور آپ دیکھ لیں گے خیر القرون میں رمضان کا استقبال اس وقت میں رمضان کا استقبال کیسے ہوتا تھا اور امت میں رمضان کی آمد کی خوشی کتنی ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی یہ بنیادی بات میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں بہت زیادہ عبادت کا اضافہ فرما دیتے تھے رمضان المبارک اور بالخصوص اس کی آخری عشرہ کی اعمال میں ایک عمل اعتقاف ہے اعتقاف کی حقیقت یہ ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر سب سے منقطع ہو کر بس اللہ جللہ شانہوں سے لو لگا کے اپنے رب کے در پہ اللہ کی کسی گھر میں کسی کونے میں آکے آدمی گر جائے ٹھیر جائے سب سے الگ تنہائی میں اللہ جللہ شانہوں کی عبادت اللہ جللہ شانہوں کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے خواس بلکہ اخص الخواس کی یہ عبادت ہے اس عبادت کا بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص طور پر آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا اسی لیے اس اعتقاف کی عبادت کے لیے اس آخری عشرے کا انتخاب فرمایا قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے وحی نازل ہونے سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سب سے یکسو سب سے الگ ہو کر تنہائی میں حق تعالی شانہ کی عبادت اللہ جللہ شانہ کے ذکر اور فکر کی جو بیتابانہ کیفیت تھی جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام مسلسل کئی مہینے تک غارِ حرامے مسلسل عبادت میں مصروف رہتے تھے گویا آپ علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ کا یہ پہلا اعتقاف تھا جو غارِ حرامے مسلسل عبادت اور یکسوی سے خلوت گزینی اللہ جللہ شانہ سے راز و نیاز کی کیفیت یہ گویا آپ کا پہلا اعتقاف تھا اور اس اعتقاف ہی میں آپ علیہ السلام پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا ہے چنانچہ حرا کی اسی اعتقاف کی آخری ایام میں اللہ جللہ شانہ کے حاملِ وحی فرشتے سارے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرتِ سیدنا جبریلِ امین سورہِ اقرآن کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے اور یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا جب قرآن پاک نازل ہوا اور آخری عشرات تھا مہینہ رمضان مبارک کا عشرہ آخری تھا اور رات شبِ قدر تھی جب قرآن پاک کی وحی کے نزول کی پہلی رات پہلی وحی اتری تو وہ شبِ قدر تھی چنانچہ میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا احتمام فرماتے رہے ہمیشہ آخری دس دن کا اعتقاف فرمایا اعتقاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کے سب سے ہٹ کے اپنے مالک اور مولا کی آستانے پہ گویا اپنے رب کے پاد قدموں میں آکے گر جاگتا ہے اپنے رب ہی کو یاد کرتا ہے رب ہی کے دھیان میں رہتا ہے اپنے رب کی تسبیح و تقدیش کرتا ہے رب کی حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں اور قصوروں پر رہتا ہے رحیم و کریم مالک سے رحمت اور مغفرت مانگتا ہے اپنے رب کی رضا اور قرب چاہتا ہے اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اسی حال میں اس کی راتیں گزرتی ہیں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی بندے کی کیا سعادت ہو سکتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احتمام سے ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتقاف فرماتے بلکہ ایک سال کسی سفر کی وجہ سے آخری عشرے میں اعتقاف نہ ہوا تو اگلے سال دو عشروں کا اعتقاف فرمایا ہے اور ازواج متحرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نابی گھروں میں حجروں میں اعتقاف فرمایا کرتی تھی حضرت شیدونا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتقاف فرماتے ہیں ایک سال اعتقاف نہیں فرمایا اگلے سال بیچ دن کا اعتقاف فرمایا وہ ایک سال اعتقاف جو نہیں ہو سکا حضرت شیدنا عبی بن قعف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ اخیرہ میں آپ علیہ السلام سفر میں تھے اس کی وجہ سے اعتقاف نہ ہو سکا اگلے برس بیچ دن اعتقاف فرمایا اور جب آپ علیہ السلام کا اپنے رب سے ملعقات کا وقت آیا ویسال مبارک کا وقت آیا اور پہلے سے اشارہ مل چکا تھا اب اپنے رب سے ملعقات کے لئے آپ کو بھلایا جائے گا اس سال جو رمضان آیا اس میں بھی بیچ دن کا اعتقاف فرمایا کہ ان قریب اپنے رب سے ملعقات ہونی ہے تو وعدہ وصل چوشود نزدی آتش شوق تیز ترگردت جب ملعقات کا وعدہ قریب آ رہا ہو تو شوق کی آگ بھی بھڑکتی ہے پھر اور زیادہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک تو یہ گزارش کرنا تھا کہ اعتقاف تقریباً سبھی کا معمول ہوتا ہے اور پھر بھی بعض دفعہ کوئی اور امور تقاضے وہ زیادہ غالب آ جاتے ہیں تو حق یہ ہے کہ باقی سب باتیں مغلوب ہوں اور یہ اعتقاف کا عمل غالب ہو ہم تعالی شان و توفیق دے دوسرا حضرت ہے شیدنا علی المرتزہ کرم اللہ تعالی وجہو کی شان چونکہ یہ بخت آج سترہ رمضان اٹھارہ رمضان مبارک ان کی شہادت ہے اسمِ گرامی آپ کا علی ہے لقب اسعد اللہ اور حیدر اور مرتزہ ہے کنیت ابو الحسن ابو الحسین اور ابو تراب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریب کا رشتہ چچہ ذات بھائی ہونے کا رشتہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالی عنہ تو گویا والدِ گرامی بھی اور والدہ ماجدہ دونوں حاشمی ہیں بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے آپ علیہ السلام کی آہوشیں محبت میں پرورش پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل فرزند کی طرح پرورش فرمائی معاملہ فرمایا پھر اپنی دامادی کا شرف اطا فرمایا چنانچہ ساری جنت کی عورتوں کی سردار حضرتِ شیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی علیہ السلام کی چاروں صحب زابیوں میں سب سے چھوٹی بھی تھی سب سے چہتی بھی تھی حضرتِ سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ شیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں حضرتِ صحابہِ کرام رضواللہ تعالی آلہِ مجمعین میں جو سب سے آلہ درجے کے فصیح و بلیق اور آلہ درجے کی صفات اور شجاعت اور بہادریوں میں جن کو خاص شرف حاصل تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سب سے نمائیہ نمائیہ ہیں حضرتِ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہو میرے محبوب میرے حبیب میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے وقت میں آپ علیہ السلام نے اپنی شادر مبارک اڑا کر اپنے بستر پر ان کو لٹایا اور جو امانتیں لوگوں کی ان کے سپرد فرمائی چنانچہ غضوہِ بدر میں بھی اللہ دلنا شانو نے آپ سے بہت زیادہ کام لیا غضوہِ اہد میں بھی غضوہِ خیبر میں آپ کی بہت پشندیدہ مبارک خدماتِ حالیہ ظہور میں آئی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو غصر مبارک دی دینے کی خدمت میں اللہ نے آپ کو سعادت نصیب فرمائی حضرتِ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہو مجھے خیال آتا رہتا ہے ہمیں ان مبارک ہشتیوں کو پڑھنا چاہئے مجھے خیال آتا ہے کہ ان ہشتیوں کی سیرت مبارک یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے سیرتِ مبارک میں حضرتِ شیدنا امامِ جین العابدین یہ سب کو پتا ہے یہ کون ہے حضرتِ شیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صاحب زادہ ہیں ان کا نام بھی علی ہے اپنے دادا جان کے نام پہ سیدنا علی ابنِ حسین ابنِ علی رضی اللہ عنہ مجمعین ایمان تازہ اٹھتا ہے ہمارے جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا حضرتِ امامِ حسن سیدنا حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ ہم کی صفات کو کمالات کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنانے کی توفیق دے مڑھنا بھی ہے اور اپنانے کے لیے پیچھے پڑھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس کے پیچھے پڑھنا بھی ہے ان خوبیوں کو اپنانا ہے ہم سب کے لیے اللہ دلالہ شان انہیں ان ہستیوں کو نمونہ بنایا ہے رمضان شریف ہے رمضان مبارک یہ روزہ تقوی کی تعلیم دیتا ہے صورتِ حال کچھ اشترا کی ہے ہمارے سامنے بعض پہلو واضح نہیں ہے جیسے دھند آ جاتی ہے غبار آ جاتا ہے اور کبھی کوئی بھاپ آ جاتی ہے شیشے پہ تو بعض دفعہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تو بہت ساری دھند آ گئی ہے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے روزہ مہمان ہے اس کا اکرام کیا ہے روزہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور حقیقت میں ہم نے کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی حلال کیا تھا روزہ کی وجہ سے دن کے وقت میں چھوڑ دیا ہے مگر گناہ جھوٹ بولنا تو ہر حال میں پہلے سے بھی حرام ہے وہ نہیں چھوڑا تو جو حلال کھانا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک چھوڑ دیا مگر جو ہر وقت حرام ہے جھوٹ ہے غیبت ہے گالی ہے چغلی ہے نہیں چھوڑی روزہ رہ کے بھی غیبت بعض لوگوں سے میں نے سنا یقیناً غلط ہوگا یہ آپ نے میری تصحیح اصلاح فرمانی ہے کہتے ہیں کہ ذرا روزہ پاس کرتے ہیں روزہ پاس کرتے ہیں گب شب ہے واہی تباہی گفتگو ہے لا یانی ہے کہتے ہیں روزہ پاس کرتے ہیں ہم نے کہا آپ روزہ فیل کرتے ہیں روزہ پاس ہوتا ہے یا ان باتوں سے فیل ہوتا ہے فیل ہوتا ہے پاس نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی ایک بات شیطان نے ڈال دی کہ اس سے روزہ پاس ہوتا ہے نہیں روزہ پاس نہیں ہوتا غیبت سے جھوڑ سے واہی تباہی گفتگو چٹکلوں سے اور ادھر ادھر کی مزہیہ باتوں سے روزہ فیل ہوتا ہے اور دیکھئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہضیاتی تدبیر ارشاد فرمائی حفاظتی تدبیر ارشاد فرمایا وَعِلُ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِغْحِقَ بِهِ الْقَوْمِ وَعِلُ اللَّهُ وَعِلُ اللَّهُ برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے جہنم کی جو وادی ہے وَعِلُ وہ اس کا ٹھکانہ بنے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا چٹکلے مزہیہ گفشب کی باتیں تاکہ لوگ ہنسیں اور جھوٹ اس میں ملاوٹ ہے فرمایا برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے جہنم کے اس گڑے میں جا کے گرے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے مجھے فرمائیے اس احتیاطی تدبیر کی تو دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں اس احتیاطی تدبیر کا تو احساس تک نہیں ہے کتنی احتیاط جھوٹ سے گفشب میں بھی کوئی جھوٹ اچھا ایک مسئلہ پوچھتا ہوں آپ حضرات نے کسی سے پوچھا ہو مجھے بھی فرمائیے گفشب میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے میں تھک گئے تھے اور ایسے درہ تفرید تباہ کے لیے گفشب میں ہم نے کہا پھر اب بتائیے گفشب میں زہر کھانے خودکشی کے ارادے سے زہر کوئی نہ کھائے پیسے گفشب میں کھانا پھر تو کچھ نہیں ہوتا ہاں پھر بھی جان جاتی ہے تو جس طرح گفشب میں زہر کھانے سے مزاگ مزاگ میں تفرید تباہ میں زہر کھانے سے جان جاتی ہے اسی درہ گفشب میں یہ گناہ کرنے سے ایمان جاتا ہے تو چنانچہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں حرام کو نہیں چھوڑا رشوت حرام ہے سود حرام ہے مگر افطار اسی حرام مال سے اور کل مجھے مری میں نہیں بیٹا نہیں مری کل کہاں تھے کس جگہ مسئلہ پوچھا انہوں نے ہاں مری میں نہیں بیٹا ایک اور زکاہ پہ کہ زکاہ کے پیسے سے زکاہ کے پیسے سے افطار کرا رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں ہاں پیسہ زکاہ کا ہے اور عام لوگوں کو افطار ہی ہے میں نے کہا یہ تو یہ تو زکاہ جو ایک فریضہ ہے فرض ہے اور اس کی کیسی ناخدری ہو رہی ہے ایسے تو عدا بھی نہیں ہوتی ہے پتنی کیا تو کھیل بنا دیا ہم نے اس کو مزاگ بنا دیا ہے ہمیں پوچھ پوچھ کے رہنمائی کے ساتھ اور پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ زندگی کے سارے امور کو انجام دینا حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی واللہ عالم کسی نے یہ بھی بتایا واللہ عالم کہتے ہیں کہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اس دن دو رکعت پڑھ لو زندگی بھر کی قضا نمازیں عدا ہو انہا لیلہ و انہایلہی راجعہ ہوئی ان باتوں کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے احتیاطی تدابیر پہ بہت عمل کرنا اس میں ایک بنیادی احتیاط نظر کی ہے جو نظر کی احتیاط نہیں کرتا مرتوے خاتم معموماً کفر پہ ہو جتا ہے یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے دیکھا کتنی احتیاط کی ضرورت ہے احتیاطی تدابیر میں ایک زبان کی احتیاط ہے قدم کا فسلہ ہوا سمل جاتا ہے زبان کا فسلہ ہوا نہیں سملتا جہنم میں جا کے گریتا ہے آج کل جن مسائب جن پریشانیوں کا ہم شکار ہیں زیادہ اس کا سبب زیادہ سبب وہ گناہوں کا اللہ کی نرازگی اور نافرمانیوں کا عام ہونا ہے حق تعالی شانو فرماتے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْوَرِ لَعِلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لیں واپس آئیں قرآن پاک میں جہاں یہ لعن لہم يرجعون ہے سورہ عراف میں لعن لہم يضرعون ہے ہم بدحالی اس لیے بھیجتے ہیں لوگوں پہ تاکہ یہ گناہوں سے توبہ کریں عاجزی اختیار کریں گڑڑھائیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں سلح کریں معافی مانگیں تو ہماری اوپر آنے والے مسائب پریشانیاں وبائیں بلائیں یہ اس حرام خوری کا وبال ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اپنا گردوں پیش پہ نگاہ ٹوڑھائیں یہی صورتحال نظر آئے گی روزہ رکھتے ہیں لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو یہ نہیں سوچتے جس مال سے افطار کر رہے ہیں یہ مال کہاں سے کم آیا کس راشتے سے آیا ہے جو رشوتیں لے کر لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کا دل دکھا کر تجارت میں باقی چیزوں میں دھوکہ دہی اور باقی نامناسب راہیں اختیار کر کے جو مال حاصل کیا ہے اسی مال سے لوگوں کے گھر افطار بھی جواتے ہیں سہری بھی جواتے ہیں روزہ تو اس لیے رکھا تھا کہ تقویٰ پیدا ہو لیکن روزہ رکھنے کے باوجود حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا اس مہینے میں ہمیں دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے ہم نے کیا 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 ہے کس ذریعے سے مال کم آیا ہے اور کیسے ہم نے اس مال کو ہتھیایا ہے یہ مسائب یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عبرت کا تازی آنا ہے رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے تیسرا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا یا اللہ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں جمعہ کا دن ہے سید الایام ہے دوسرے عشرے کا یہ آخری جمعہ ہے اور اب دو تین دن کے بعد پھر عشرہ اخیرہ ہے اور اعتقاف ہے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے یا اللہ اس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اس مہینے میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں جہنم کے آج سے نکالتے ہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے اور ساری امت مسلمہ کی طرف سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما ابھی بھی ہم نے یہ توبہ کے کلمات دہرانے ہیں میرے ساتھ دہرائیے ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اگر آپ ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے اور ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت خشارے میں چلے جائیں گے ایک خاص عمل ہر مسلمان مرد عورت کو اس مبارک مہینے میں جو کرنا ہے وہ سہری میں اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں ذرا کچھ دیل پہلے اٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے اس وقت اپنے روٹھی ہوئے رب کو منانا روٹھی ہوئے رحمتوں کو منانا اس وقت اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے الا ہم حل میں مستغفر فاغفر اللہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخش دوں اور یہ آواز بھی لگتی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے خیر کے طلبگار آگے آجا اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ جا اللہ جللہ شہنوں کی طرف سے اس منادی کی آواز پہ لبائے کہتے ہوئے ہم میں سہرے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہیں ہمیں رجوع ہو جانا ہے بہت سی قومیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور اشتغفار کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب ان کے دور فرمائے سورہ یونس میں اللہ جللہ شہنوں نے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم کا شکر فرمایا عذاب ان کے قریب آ چکا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ بھی لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ساری قوم اپنے گھروں سے نکل آئیں رب کی بارگاہ میں رو روکے گل گڑا گڑا کے توبہ کی ہے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ہٹا دیا ہے اللہ جللہ شہنوں سے توبہ اور استغفار کرنا عذاب کو دور کرتا ہے مگر ایک احجاتی تدبیر حفاظتی تدبیر بتاتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں گناہوں سے باز نہ آنا گناہوں میں اسی طرح لگے رہنا جو جو خطائیں غلطیاں جو برائیاں وہ کرتے ہوئے صرف زبان سے استغفار یہ اللہ سے مذاہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے ایسے استغفار پر بھی استغفار کرنا چاہیے صبح بھر کف توبہ بھر لب دل پر ازو قی گناہ معصیت را خندانی آیت پر استغفار ہاتھ میں تسبیح ہے زبان پر استغفار کے کلمات ہیں اور دل میں گناہ کرنے کے پکے ہراتے ہیں اسی طرح بیواؤں یتیموں مسکینوں اسی طرح مظلموں کی ہائے اور بدعائیں لے رہے ہیں اسی طرح ظلم و ستم ڈھار ہیں اسی طرح رشوت ہے اسی طرح ملاوٹ ہے اسی طرح حرام خوری ہے اسی طرح سود خوری ہے یاد رکھئے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رشاد ہے فرمایا جس عبادی میں جس بستی میں جس علاقے میں بدکاری بہیائی عام ہو جائے اور سود خوری عام ہو جائے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا دیا اب عذاب ان پر آ کر رہے گا تو احتیاطی تدبیروں میں ایک بنیادی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ سود سے توبہ کی جائے سود کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینکا جائے کتہ جب تک کونے میں رہے گا صرف ڈول نکالنے سے کونہ پاک نہیں ہوگا کتہ وہی ہے اور ڈول مکالنا تھکنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا سود کا کتہ ادھر ہی ہے رشوت کا کتہ وہی ہے بے پردگی بے حیائی بدکاری کا کتہ معاشرے میں اور زیادہ پھینکا جا رہا ہے میرے محبوب ہم سب کے محبوب میرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاطی تدبیر ارشاد فرمائی ایک دم اس پہ عمل کرنا ہے فرمایا جو بدکاری بے حیائی فہاشی اور یعنی جس آبادی میں جس بستی میں عام ہو جائے اور سود خاری عام ہو جائے اللہ کے عذاب کا انہوں نے اپنے کو حقدار بنا دیا سب نیت فرماتے ہیں ان احتیاطی تدابیر پہ عمل انشاءاللہ بے پردگی بے حیائی فہاشی اور یعنی سے فضا کو پاک کرنا ہے اور اس طرح سود خاری سے فضا کو پاک کرنا ہے یہ جو حرام کمار ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں حرام کی کمائی کرنے والا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے اس کو ابھی اس کی خبر نہیں لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی نہ جانے کب بند ہو ویسے آنکھ بند ہونا تو یہ آنکھ اس قلعہ کے اعتبار سے عرض کیا ہے ورنہ آنکھ کھلے گی فرمائیے آنکھیں اب بند ہیں موت پر کھلتی ہیں موت پر فیرون کی آنکھ بھی کھل گئی شداد و نمرود کی بھی کھلی ہے فیرون جاگا ہے ویسے موسیٰ علیہ السلام جگاتے رہے نہیں جاگا بہت گشتیں موسیٰ علیہ السلام نے بہت محنت فرمائی سویار آفیرون مگر ڈوبکیاں لگی تو جاگا اب جاگنے کا فائدہ نہیں پرشاہ اٹھو گیا ہے اب کیا فائدہ تو اس سے پہلے سب کچھ تھا اسی طرح اگر مسلمان بھی موت پر جاگے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان صرف جاگنے کے لیے نہیں ساری انسانیت کو جگانے آیا ہے بیدار کرنے آیا ہے یہ جو دعوت کا کام ہے یہ جو تبلیغ کا کام ہے نبیوں والا کام ہے اس امت کی ذمہ داری ہے یہ جو گشتیں ملاقاتیں مقامی گشت بیرونی گشت ہے اور یہ جو تعلیم کے حلقے ہیں یہ جو خصوصی دعوت ہے خصوصی ملاقاتیں عمومی ملاقاتیں اجتماعی دعوت انفرادی دعوت یہ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ امت نبیوں کے کام والی امت ہے ہمیں اپنی گشتیں بڑھانی ہیں اپنے اوقات پر بڑھانا ہے اب ہر مہینے سے روزہ نہیں ہر مہینے دس دن لگانے انشاءاللہ اور ہر سال چلا نہیں ہر سال چار مہینے انشاءاللہ